ڈیلی کے مکہ منتری ایڈی دو سمن چاری کر چکی ہے اور دراصل اس سمن کو لے کر کے اب کئی بڑے سوال پوچھے جا رہے ہیں سرکار نے سینئر جو ہے ایک طریقے سے آئے سادی کاری نریش کمار کا بہت اور مکہ سچیف کارکال چھے اور چھے مہینے بڑھانے کی بات کہی تھی یہ مدہ اور ساتھی ایڈی والا معاملہ ہر ان کے جریوائل کی مشکلیں لگتار بڑھا رہا ہے لیکن فیلال اگر دیکھا جائے تو چیف جسٹس ٹیوائی چندرچور نے سنوائی کے دوران جو مکہ سچیو والے معاملے کو لے کر کے اپنے پکش کو رکھا تھا وہ دراصل یہاں پر جو ہے عام آدمی پارٹی کے لیے رہت بھری خبر ہو سکتی ہے لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ معاملہ ان کے لیے حیران کرنے والا ہے ایڈی لگتار پارٹی کے اوپر دباؤ بنا رہی ہے ایڈی اس پورے معاملے کو لے کر کے اب تک جو پکش رکھی ہے اسے صاف طور پر یہ لگتا ہے کہ آرون کی جریوائل کی گرفتاری کی جا سکتی ہے حالانکہ آرون کیجریوائل نے اب تک اس پورے معاملے کو لے کر کے اپنا رخ صاف کر دیا لیکن وہی دوسری طرف اگر دیکھا جائے مکہ نیائے دھیش ڈیوائی چندرچور اور نیائے مورتی جی بھی جو ہے پاردی والا اور نیائے مورتی منوج مشرا کی پیٹھ نے جو باتیں کہی تھی دراصل اس کو لے کر کے باری اپ ڈیٹ ہی ہے درشے کو کہ مکہ سچیو والا معاملہ کافی زیادہ یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو ڈیمیج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے فیلحال اگر دیکھا جائے تو یہاں پر صاف طور پر اس پورے مدے کو لے کر کے آرون کیجریوائل لگتار ڈٹے ہوئے ہیں اور اس پورے معاملے کے خلاف بھارتی جنتہ پارٹی کو لے کر کے صاف طور پر اپنے پکش کو اسپسٹ دھنگ سے رکھ رہے ہیں اور کئی بڑے سوال یہاں پر داگے جا رہے ہیں حالا کہ آرون کیجریوائل کا ڈر بھائے صاف طور پر نظر آتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوٹ کی سنوائی کا لگتار انتظار کیا جا رہا ہے کوٹ کی اس پورے سنوائی کے بعد معاملہ ہسپسٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا نیکش نین نیوز روم کی ریپورٹ